اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی ناظرین جدید پالیسنگ میں ڈیجیٹل ایویڈنس کا بہت اہم کردار ہے اس حوالے سے سیف سٹی کیامراز کیا مدد فراہم کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں کتنا اہم رول ہے ان شواہد کا اس حوالے سے بات کریں گے ڈی ای جی انویسٹیگیشن کامران عادل صاحب سے جدید پالیسنگ میں ڈیجیٹل ایویڈنس کا بہت بڑا رول ہے اس حوالے سے سیف سٹی کی کیامراز کا جو ایویڈنس ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں جی وہ بڑا یوسفول ہے جی اس پہ لیگل کور بھی ہے ایک تو سیف سٹی خود اس پروڈکٹ آف لاؤ پنجاب سیف سٹی آتھارٹیز ایکٹ کے تحت ہو بنا تھا اس کے اندر لاؤ میں آلیڈی ہم نے جب یہ لاؤ لکھا جا رہا تھا تو اس میں یہ پرویجن رکھی تھی کہ جو اس کا ایویڈنس ہوگا وہ ایڈمیزیبل ہوگا تو وہ ایڈمیزیبل ہے اس کو ہم نے پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے اس پہ ہم نے بڑا کام کی ہے اور اس کے جو ہمیں وہاں سے ویڈیوز ملتی ہیں اور چیزیں ملتی ہیں اس کا کرائیم کے فائٹنگ میں بہت بڑا رول ہے اور ہم اس کو یوس کرتے ہیں اپنے ایسیز میں انڈر انویسٹیکیشن کے اسیز میں ہمیں اس سے ٹریس کرنے میں مدد ملتا ہے اس سے ہمیں لوگ ایڈنٹیفائی کرنے میں مدد ملتی ہے اس کو ہم پھر جو ان میں سے لیگل گریڈ چیزیں مل جاتی ہیں اس کو پھر ہم کیس فائل پہ لے جاتے ہیں پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر اور اس کو جب ہم کورٹ میں دکھاتے ہیں تو اس کی مدد پہ ستائیں ہو سکتی ہیں سترہ ہزار سے زیادہ کیسز کے شواہت سیف سیٹی کیامراز سے ملے گیارہ سے بارہ ہزار ایسے کیسز ہیں جو کورٹ میں پیش ہوئے اس گیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ گیپ بلکل ہے اس میں دو طرح کے ہمیں ایویڈنس چھوکے مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ بڑے اچھے ایکسپرٹس پیٹھے ہیں سیف سیٹی ویری کیاپیبل آرگنائزیشن تو وہ ہم سے انویسٹیگیشن سے تو بہت آگے ہیں تو وہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی چیز اکٹھی کرتے ہیں کچھ سے ہم صرف فردرہ صرف انویسٹیگیشن کرتے ہیں کچھ کو ہم آگے کنویکشن کے لئے لے کے جاتے ہیں بہت یہ آپ نے بلکہ صحیح ایڈنٹیفائی کیا کہ بہت بڑا گیپ ہے اس کو ایٹلیس ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ڈسک بھی بنایا ہے جو سیف سیٹی ویری سے ہمارا رابطہ ہو ہم ڈیلی مانیٹر کریں کہ کتنے آئیوز نے اس کو لیا ہے اور کتنوں کو اس کو پر کیس فائل پہ چڑھایا ہے بہت یس یو آرائیٹ کہ یہ گیپ ہے کسی بھی کیس میں انویسٹیگیشن ونگ کا بہت اہم گردار ہوتا ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن کو کیسے بہتر کیا جا رہا ہے ایک تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہم ریل ٹائم پہ کام کریں یہاں پہ عام تاثر یہ تھا اور اس میں سی سی پیو صاحب کا اور آئی جی صاحب کی جو ہمیں گائیڈنس تھی وہ یہ تھی کہ اپنے ریل ٹائم پہ کرنا ہے اپنے ایف آئی آر اگر دو گھنٹے بعد ریجسٹر ہو رہی ہے تو اس کا ویٹنی کرنا ہے آپ نے فورن کرائم سین پہ جانا ہے وہ ایفیڈنس اٹھانے اور اس کو اپنے پروسیس کرنا ہے تو ایک تو ہم نے اس کو ریل ٹائم بیسیس پہ ہم لے کر آرہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے اور اس پہ بڑی ہمیں سی سی پیو صاحب کی لیڈرشپ حاصل ہے انہوں نے کہا ہے تو بالکل کسی صورت میں بھی یہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے ساتھ ساتھ جائیں کیونکہ لوگ ویچار انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ہے فائی آرہ ہوتی ہو کہتے ہیں ابھی ہمارا سی کرائم سین یونٹ ہمارے کرائم سین پہ نہیں آیا اور انہوں نے چیزیں نہیں دیکھا تو یہ ایک تو بڑی انٹرونشن یہ ہے دوسرا ہم اس پہ کافی بڑی انویسمنٹ اور پنجاب پولیس نے کی ہے اس پہل ہور پولیس اس پارٹ آف ایٹ فورٹی فور کے قریب ہم نے اپلیکیشن بنائی ہیں بہت بڑا ڈیٹا اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ڈیٹا ریچ ہمارے پاس سٹیٹیجیز اویلیبل ہے اور ڈیٹا انیلٹکس کی مدد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا بڑا بریک لائے جا سکتا ہے اور ڈیٹیکشن بیس پولیسن کا ہمارا بیسکلی موڈل ہے پریونشن پارٹ آف ایٹ لیکن زیادہ اوورویل میلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیسٹیگیشن کو بہت اچھا کیا جاتا ہے اس سے ترسٹ بہت زیادہ پبلک کا بنے گا اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم اب اور ایک نیکس ٹیپ آگے جا رہے ہیں تیسری جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری کنوکشنز ہو رہی ہیں ڈیلی کی بیسز پر ان کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں اگر آپ کبھی میڈیا کے انالیسس کریں تو صرف یہ آ رہا ہے کہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد صدا کب ہوئی تو صدا والی کہانی جو ہے وہ میڈیا میں آ نہیں رہی صدا ہو رہی کافی سارے کیسوں میں تو دیٹرنٹ ویلیو کی وہ جو کومیڈیکیشن سائیکل ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا اس پہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کہ وہ گیپ بھی ہم اڈریس کریں سر کیا سمجھتے ہیں انویسٹیکیشن آفیسر کی کپیسٹی بیلڈنگ کتنی ضروری ہے اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ہم نے ہاں پہ ٹریننگ کا اپنا ٹریننگ تو اونگوئنگ ہر وقت رہتی ہے اس میں ہم نے نیو لاؤز خاص طور پہ جنڈر کے نیو لاؤز ایڈمیزیبلٹی پہ جو نئے سٹینڈرز عدالتوں کے جو نئے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں ان کو ہم کیا جائے ان کو ہم ٹھیک کروا رہے ہیں چین آف کسوڈی دا ویری سیریس ان بیگ ایشو اس کو سٹیم لائن کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم اس ڈریکشن میں موو کر رہے ہیں ٹائم لگے گا ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ پہلا کہ ہم ریالیزیشن اور اس کے بعد پھر اس کو ہم گیاب کو فیل ان کریں گے تو اس طرف ہماری مومنٹ اس طرف ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آئی گی پنجاب پولیس کی اور لاہور پولیس خاص طور پہ